بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماجد حسین ایدری ناظرین اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی معروف ادھاکارہ آرٹسٹ لائبہ خان صاحبہ مجود ہے ان کی تقریباً آج سے ایک سال پہلے جابر کوئیتی کے ساتھ شادی ہوئی اس شادی کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے ہوئے آپ نے ناظرین دیکھیں تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ان کے آپس میں افیرز چلتے رہے آخر یہ من پسند کی شادی کیوں ناظرین اس کے اندر ایک درار پیدا ہوگی اس وقت سوشل میڈیا پر غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں ان کی ایج تقریباً 33 ایرز ہے اور جو جابر کوئیتی ہے وہ 37 ایرز اولڈ ہے تو انہی کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم بہن جیبا علیکم اچھا لائبہ مجھے یہ بتائیے گا وہ کہانی کیسے شروع ہوئی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دیکھیں جو غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ہوتے ہیں تو اپنے سے مراد کے آپ سب سمجھتے ہیں کہ کون کون ہوگا میں اس لئے صاحب بات کرتی ہوں جو بھی ہے وہ دے شرم انسان ہے وہ اس کو شرم نہیں آئی اس نے وہ وہ بات کیا ہے جو نہ کرنے والی تھی میرے ہزبن اور وائف میں کہاں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری لڑائی شوشل میڈیا تاکہ اسٹم آ چکی ہے تو ہر بندے کی زبان پہ یہی ہے کہ جابر قویت نے آپ کو طلاق دے دنیا اور آپ اپنے سکین کے لئے کر رہے ہیں آپ کو پتہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اگر آپ کو دوبارہ سے کوئی کام شروع کر کے بتاتی ہوں تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹم جو معاملات چل رہے ہیں وہ بہت غلر چل رہے ہیں آج ایک بندے نے نیوز بنا کے بیجی ہے جی لائبہ خان تو پہلے لائبہ خان ہی تھی علیبہ خان تھی دیکھیں میں ایک بچپن سے چائل سٹارٹ سے کام کر رہی ہوں اس انڈسٹری میں ٹھیک ہے میں لائبہ خان سے ہی کرتی آ رہی ہوں علیبہ خان میں نے اس لئے نام چینج کیا کیونکہ لائبہ خان آپ کو پتہ بہت بے شمار ہوگی ہے اتنی بے شمار لائبہ خان ہونے کے بعد تو میں نے ایک سٹائل چینج کیا کہ میں اپنا نام علیبہ خان رکھ لیتی ہوں جو لائبہ اتنی ہوگی ہیں جب میں لائبہ نکالتے تو دھیروں لائبہ نکل آتی ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو میں نے اپنا نام علیبہ خان ٹھیک ہے اس میں لوگوں نے ایک بیڈ کمنٹ بولے ہیں کہ وہ عورت پہلے ایسی تھی اس کریکٹر کی تھی دیکھیں آپ پاکستانی ہمارے سلامی بھائی ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے یہ نہیں ہوں گے کہ میں غلط تھی اچھی تھی لیکن آپ لوگ اس چیز کو مزید اپنی پرموشن کے لیے اپنے اپنے چینلز پہ بڑے بڑے گلت کمنٹس لکھ رہے ہیں ایسا نہ کریں عزت اچھانا بہت بہت جلدی اٹھایا جاتا ہے کسی کی عزت بچانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ اپنے چینل کو چلانے کے لیے گندہ کر رہے ہیں مجھے مجھے آپ کو کوئی گندہ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہونا یہاں پہ اس مودے پہ آئیں کہ لائبہ کان کا جابر قویت کیوں چھوڑ کے گیا آخر کس نے ایسی بات کر دی جو اتنی محبت کرنے والا تھا جس کی خاطر اس نے سپنی شعبیس سب کچھ چھوڑا ٹھیک ہے اچھی پوری اس دنیا میں کون انسان ہے کوئی بھی دودھ کا دولہ نہیں ہے بہن جی آپ بتا رہی تھی یہ جو سوشل میڈیا پر افوائیں اور غلط فہمیاں گردش کر رہی ہیں اصل میں آپ کی نرازگی ہوئی کیوں ہے جابر قویتی آپ کو کیوں چھوڑ کے گئے ہیں دیکھیں جی جابر قویتی کو لوگوں نے بڑکایا ہے اور لوگوں کے بڑکانے میں آ جاتے ہیں وہ آتے رہے ہیں شروع سے ان کی آتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں یہ رشتہ لوگوں کے لئے ایک بڑا گھندہ رشتہ بن چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اس عورت کو سستی سستی چیزوں کے بیچے یہ بگ گئی ہے چیزیں بگنا اتنا سان نہیں ہوتا میرے بھائیوں بھائی کا آگ ہوں آپ کو تو بھائی لوگ کلانے کے بھی لائک نہیں ہے سوری ٹھیک ہے ایک رشتہ کو سمجھیں عورت کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں ہمیں محبت بھی ہو سکتی ہم نے محبت کیا ہم نے پیار کر لیا تو شادی کر لیا بیوی کو اگر آپ کوئی گفٹ دیتے ہونا تو وہ کوئی لالچ نہیں ہوتا بیوی ایک سلام کا ایک ایسا حصہ ہے جس پہ آپ پوری کائنات کی دولت بھی لگا دونا تو وہ رشتہ پاکیز ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو بڑا بڑا ایسا گھر بنگلے نام کر دیتے ہیں تو کیا وہ پاگل ہیں مجھے تو محبت ہے وہ ان کا پیار ہوتا ہے اپنی بیوی کو کسی کا متاج نہیں کرتے کہ میری بیوی میں آئے زندہ رہوں یا نہ رہوں میری بیوی میرے بچوں کے ساتھ کبھی کسی چیز کی متاج نہ ہوں تو ایک ہمیرا رشتہ ہے کہ ایسا تھا مجھے انہوں نے پیار سے گفت دیا تو کوئی گناہ نہیں کیا کب فرض بنتا تھا بیویوں میں ان کی ان کے حق میں ہوں وہ کوئی چیز دیتے ہیں میں نے کبھی ان سے کسی چیز کا لالشی نہیں کیا کیونکہ میں نے ان سے ایک سچی محبت کی ہے دولت والے بہت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنی دولت کی بڑی بہار بہار دکھاتے ہیں اور میں شوشل میڈ پہ بھی کوئی تماشا لگانا نہیں چاہتی کوئی تماشا دکھانا نہیں چاہتی میں ان کے بارے میں کوئی غلط بکنا نہیں چاہتی کہ میں بک سکتی ہوں ایسے میں بڑا کچھ کہا سکتی ہوں کہ تم ایسے تھے یہ نکلے تمہارا تھا یہ بھی تھا وہ بھی تھا دیکھیں جو شادی سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ذہائی نہیں کر سکتے شادی سے پہلے ہر بندہ کیسا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے سب بھی ہوتے ہیں دیکھیں مرد ہے نا مرد کو اللہ پاک نے بہت بڑی عذیت بھی دی ہویا اور بہت بڑا رتبہ بھی دیا عذیت یہ دی ہویا ہے کہ جب کسی کا دل دکھاتے ہیں تو عورت کی ہائے بھی لگتی ہے میری ہائے میں کبھی بھی نہیں چاہتی ان کو لگے بس وہ خیر سے اپنے آجیں واپس اور لوگوں کا مو بند ہو جائے لوگ ہمیں جوڑے میں دیکھیں تو پھر میں دیکھوں گی وہ جو کمنٹ کر رہے ہیں بیڈ بیڈ ان کا مو بند ہو جائے یہ سولہ کرنے کا میرا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے اس کے پیچے اتنا پیار کیا اور اس کو میں واپس پاس ہوں